غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو تو سامین السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ناصر قازمی کی غزل جس کا مطلع ہے کہ سفر منزل شب یاد نہیں لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں تو ناصر قازمی کو میرے ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شاعری میں جو ہے وہ میر کا ست طرز احساس پایا جاتا ہے تو انبالہ میں پیدا ہوئے تو تقسیم کے بعد ان کو ہجرت کر کے لاہور آنا پڑا تو جہاں پاکستان کا قیام ایک طرف ایک عظیم الشان واقعہ ہے مسلمانوں کے لئے تو دوسری طرف وہاں قتل و غارت دہشتگردی اور اپنی مٹی سے ہجرت کرنے جیسے غمناک پہلو بھی اس واقعہ کا حصہ ہے تو ایسے واقعات نے ناصر قازمی سعادت حسن منٹو اور ایسے جو عدیب ہیں حساس عدیب ان کو بہت متاثر کیا تو ناصر قازمی کی شاعری میں بھی وہی درد اور علم جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور ہجرت کا دکھ نمائن دیکھا جا سکتا ہے تو یہ غزل بھی ایسے اس کے اشار بھی ایسی چیز کی نمائنگی کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں غزل کی جانب سفر منزل شب یاد نہیں لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں تو مطلع ہے غزل کا اور اس میں وہ کسی چیز کے یاد نہیں اس کا یعنی ردیف ہے غزل کا تو ہر شعر میں یہی ردیف چلے گا شب کب اب ان کا قافیہ ہے تو شاعر کچھ بھول گیا ہے اپنی اس مطلق کے یا اس پوری غزل میں جو ہے وہ یہی بات کرے گا کہ یاد نہیں ہے تو غزل چونکہ علیدہ علیدہ اس کے اشار معنی رکھتے ہیں تو اس لیے ہر شعر دوسرے اس شعر سے ہم اس کو جدا ہی دیکھیں گے تو شاعر کو رات کی منزل کا سفر یاد نہیں ہے کوئی ایسی سفر تھا جو رات کے وقت کیا گیا تھا تو سفر منزل شب ایسا سفر جس کی منزل بھی رات تھی یعنی رات میں چلنا تھا اور رات کے مقام پر پہنچنا تھا تو وہ کہتے ہیں مجھے وہ سفر یاد نہیں ہے کوئی ایسا تلق چیز ہے جس کو شاعر بس کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ یاد نہیں ہے گویا حجرت کو تصور کیا جائے تو وہ جس طرح لوگوں کو اپنی زمینیں اپنی مٹی اپنے بچپن کے دیز چھوڑ کر آنے پڑے دوست چھوڑ کر آنے پڑے لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں تو شاعر اصل میں اس کو یاد نہیں کرنا چاہ رہا تو شاعر کو سب یاد ہے لیکن جیسے کوئی پوچھے وہ کہے مجھے نہیں یاد لیکن ساتھ وہ بتا بھی رہا ہے اظہار بھی کر رہا ہے کہ وہ دکھ اس کے اندر سے نکل کر جا رہا ہے تو وہ سفر جو رات کا سفر ہے وہ علامت ہے سارا حجرت کی طرف تو اس رات کی علامت کو شاعر نے بڑے استعمال کیا ہے گویا کہ وہ رات کا بے نوہ مسافر وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ تو ناصر کازمی کی یہ جو رات کا سفر ہے اور جو رات کی منزل ہے وہ اس کا درد جو ہے وہ حجرت کو دیکھنے والے سمجھنے والے جو ہے وہ جان سکتے ہیں اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارمات ہیں جو اب یاد نہیں تو اولین قرب پہلا پہلا قرب محبوب سے پہلی ملاقات اس کی جو سرشاری ہوتی ہے اور کتنے ارمان پیدا ہوتے ہیں کہ زندگی میں ہم کیا کچھ کریں گے کیسے ہم زندگی گزاریں گے حسین یادیں جڑ جاتی ہیں وعدے ہوتے ہیں کچھ حرادے ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے آگے تقدیر کھڑی ہنس رہی ہوتی ہے تو شاعر اپنی اسی اپنی پہلی پہلی یاد کو سوچ رہا ہے کہ محبوب کا جو قرب حاصل ہوا تھا تو اس میں جو کچھ ہم نے سوچا تھا وہ اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کیا سوچا تھا کتنے ارمان باندھے تھے ہم نے خواہشیں کی تھی تو وقت ایسا بھی کرتا ہے کہ تجھ کو بھولنا مشکل تھا پر وقت جو گزرا بھول گیا ہوں دل میں ہر وقت چوبن رہتی تھی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں تھی مجھے کس کی طلب ایک چوبن رہتی تھی شاعر کہتا ہے لیکن وہ چوبن کی وجہ کیا تھی وہ جو وجہ تھی وہ وجہ مجھے یاد نہیں ہے کیا طلب تھی میں کس کو چاہتا تھا میری کیا خواہش تھی تو خواہش شاعر کو اصل میں یاد ہے لیکن وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تو اس کے کافی ردیف کی ترتیب ایسے بن گئی ہے کہ وہ یعنی ہر شاعر میں یہی کیفیت نمائع ہو کر آ رہی ہے کہ شاعر کو اصل میں یہ ساری چیزیں یاد ہیں جن کا مجھے تذکرہ کر رہا ہے لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ تکلیف دے چیزیں ہیں وہ غم اور وہی جو ہے وہ علم ان کی شعروں میں نظر آتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے اب نہیں یاد کہ وہ کیا تھا تو گویا شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چین لے مجھ سے حافظہ میرا تو شاعر نہیں یاد کرنا چاہتا کہ یہ جو بھی تھا جیسی زندگی گزری جو لوگ مجھ سے بچڑے وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول ایک صورت تھی عجب یاد نہیں ہے تو شاعر نے بتا بھی دیا اور یا کہہ بھی رہا ہے کہ یاد نہیں تو محبوب کی یعنی تصویر کھینچ رہے ہیں لفظوں میں کہ وہ ستارے جیسی تھی روشن چمکدار شبنم جیسی تھی شفاف کہ پھول اور پھول جیسی وہ نرم و نازک اور خوشبو والی اور رنگو والی تھی تو محبوب کو مختلف استعاروں کی طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ستارہ تھی وہ شبنم تھی یا پھول تھی بہرحال جو بھی تھی ایک صورت تھی عجب یاد نہیں گویا یہ شاعر کو وہ صورت روز تنگ کرتی ہے مگر روز چوہے وہ شاعر یہی کہتا ہے یہی ازارہ میں بتا رہا ہے کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے تو گویا روز کہتا ہوں بھول جاؤں تجھے روز یہ بات بھول جاتا ہوں تو ایسا بھی ہوتا ہے کچھ چہرے کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی حسین بھی ہوتی ہیں اور بڑی تلخ بھی ہوتی ہیں کیسی ویرہ ہے گزرگاہ خیال جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں تو پھر وہی بات ویسی ہی بات چونکہ شعر غزل کے ہیں تو اس لیے ہم ان کو آپس میں متعلق کر کے نہیں دیکھ سکتے تو وہ عارض و لب عارض و لب وہ رخصار اور وہ ہونٹ وہ کہتا ہے جب سے میں بھولا ہوں تو میری سوچیں ویران ہو گئی ہیں گزرگاہ ہے خیال خیال کے گزرنے کی جگہ دماغ ہی ہے تو میرا دماغ بالکل ویران ہو گیا ہے میرا ذہن خالی ہو گیا ہے وہ ویران کیوں ہوا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں محبوب کے وہ حسین پیکر کو بھول چکا ہوں اس کے چہرے کو بھول چکا ہوں تو رنگت یا رنگینی جو ہوتی ہے وہ ذہن کی ایک عاشق کی اپنے محبوب دوست ہو وہ اس کا محبوب کوئی فرد ہو تو وہ محبوب جگہ ہو تو وہ ہی رہ کر اس کی رونک اس کی زندگی کے اس کے دل کی رونک لگی رہتی ہے تو جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ بڑی شدت سے یاد آنے لگے ہیں کسی کے چشم و لب جانا پڑے گا تو عاشقوں کے لیے شاعروں کے لیے یہی کیفیت اپنے محبوب کا دیدار اس کا قرب ہی سب کچھ ہوتا ہے بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں ماضی کے دیار بھولتے جاتے ہیں کہ وہ جو ماضی کے علاقے تھے وہ جو قدیم تھے میرا بچپن میرا لڑکپن تھا وہ اور نوجوانی تھی کہتے ہیں وہ کہاں کیسے گزارے میں نے اب یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں تو ناصر قاظمی خود ان کے والد انڈین آرمی میں ملازم تھے تو اس وجہ سے وہ جگہ جگہ گھومے پھر اپنا بچپن بھی انہوں نے یعنی مختلف شہروں میں گزارا جس طرح ایک فوجی کے بچوں کی زندگی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر حجرت کرنی پڑی اور سارا کچھ جو ہے وہ آ کر ان کو لاحور میں باقی زندگی گزارنی پڑی تو اس چیز کا یعنی ایک بڑا علم یا ایک دکھ جو ہے وہ شدت ان کے شہروں میں موجود نظر آتی ہے جیسے میر اپنی جوانی کو اب یاد کرتا ہے کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے اب صبح ہونے آئی ہے کچھ دم تو سوئیے تو یہاں بھی شاعر کہتے ہیں بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں تو دانستہ چاہ رہا ہے کہ میں نہیں یاد کرنا چاہتا وہ تلقی یادیں رشتہ جان تھا کبھی جس کا خیال اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں یعنی جس کے خیال کا میری جان سے زندگی سے تعلق تھا کہ اس کا خیال آتا تھا تو میری زندگی اور میری سانسیں چلتی تھی تو اس شخص کی تو صورت بھی بھول گیا ہوں یعنی ایسی انہونی ہو چکی ہے کہ شاعر کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا نہ ہونا کام کہ جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میں اس شخص کو بھول بھی جاؤں گا تو اس شخص کو میں بھول چکا ہوں تو ایک شاعر کہتا ہے کہ مدت کے بعد دیکھا ایک شخص دل رباسہ اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا تو وہ دل رباسہ شخص جو ہے وہ ناصر قاظمی بھی اپنے دل ربا کو بھول چکے ہیں تو وہ ایک ناممکن کام ہوا ہے تو مجبوری نے اور تقدیر نے کروایا یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں تو شاعر کہتا ہے دوستوں کو میں پہلے کب یاد تھا کہ اب میں کہوں کہ یاد نہیں تو گویا میرے دوست ہمیشہ سے ہی میرے ساتھ ایسا کرتے رہے ہیں تو حساس لوگ ہوتے ہیں چیزیں محسوس کرتے ہیں زیادہ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ناصر قاظمی کئی شعر ہے کہ دوست بچھڑتے جاتے ہیں شوق لیے جاتا ہے دور تو شوق جو ہے وہ دوستوں کو ضرورتیں کچھ قسمت کے پھیر دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتی ہیں اور شاعر اسی چیز کا ایک طرح سے گلا کر رہے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو پہلے بھی یاد نہیں تھا اپنی زندگیوں میں وہ مگند ہے کہ میں اب کیا گلا کروں کہ وہ مجھے یاد نہیں کرتے یاد ہے سیر چراغان ناصر دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں تو مکتہ ہے شاعر نے اپنا نام استعمال کیا تو اس شہر میں بڑی خوبی سے شاعر سیر چراغان کا روشنیوں کی سیر کا ذکر کرتے ہیں کہ میلہ دیکھنے گئے گھومنے پھرنے گئے شہر رونک دیکھنے گئے تو اتنا یاد ہے کہ میں گیا تھا رونک دیکھ دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں ایک طرف چراغان اور دوسری طرف چیز کا بجھ نہ تو روشنی دیکھ کر میلہ دیکھ لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں لیکن ناصر کہتا کہ مجھے پتہ نہیں میں بس گیا تھا اب کس وجہ سے میرا دل بجھ گیا یہ مجھے یاد نہیں ہے تو یہ دراصل کیفیت یہ ہے کہ ہستا کسی کو دیکھتے ہیں جو کسی سے ہم مو دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے بسی سے ہم تو بعض اوقات کچھ لوگوں کو خوش دیکھ کر اپنے غم یاد آجاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرے کی خوشی پر خفائیں بلکر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنی یادیں کچھ ایسی ہیں جو یاد آجاتی ہے اسے موقع پر تو شاعر کو بھی روشنیاں دیکھ کر اپنے غم یاد آگئے روشنیاں دیکھ کر اپنی زندگی کی تلخیاں اور راتیں یاد آگئیں شدتیں یاد آگئیں جن کا تذکرہ وہ اپنی شاعری میں جا بجا کرتے رہتے ہیں تو یہی شاعر کا انداز ہے یہی اداسی ان کی کیفیت ہے ناصر کا ایک شیئر ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پر ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے تو ان کی شاعری ایک ایک شیئر دیکھیں ان کی غزلیات کا مطالعہ کریں بکیہ غزلیں دیکھیں بڑی مقبول ان کی غزلیں گائی جا چکی ہیں تو بہرحال مجھے امید ہے کہ ناصر کازمی کی اس غزل پر ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا ہوگا تو اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ